اس وقت بھارت کی صورتحال ہے اس کا پاکستان پر یقیناً کچھ نہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے کیا اثر پڑ سکتا ہے بھارت کے اندر جو ہم کہہ سکتے ہیں جی مذہبی طور پر نفرت پھیل چکی ہے آگ لگی ہوئی ہے بیس کروڑ مسلمان کا مستقبل داؤ پر ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو کیا پاکستان اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ کیا ہوگا پھر بھارت کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیا یاد آتا ہے یقیناً مقبوضہ کشمیر یاد آ جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا مسلمان دہائیوں سے بھارت کے ظلم اور بربریت کا شکار ہے نہتہ ہے بھارت نے ستر سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم جاری رکھا ہوا ہے یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کبھی بہتری آ ہی نہیں سکی لیکن اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اب صورتحال بدل رہی ہے اب جب بھارت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو صرف مقبوضہ کشمیر نہیں اب ذرا گوھر کیجئے گا ناظرین میں اب صرف مقبوضہ کشمیر نہیں بلکہ خود بھارت کے اندر مذہب کے نام پر بھڑکی ہوئی آگ کے شولے بھی دنیا کو دکھائی دے رہے ہیں بھارت میں بھی اب وہی سوچ ہم دیکھتے ہیں جو پریویل کر رہی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے بھارت نہ صرف پاکستان کا پڑوسی ملک ہے بلکہ اسے روایتی حریف بھی کہا جاتا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور جو اس وقت بھارت کی صورتحال ہے اس کا پاکستان پر یقیناً کچھ نہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے کیا اثر پڑ سکتا ہے بھارت کے اندر جو ہم کہہ سکتے ہیں جی مذہبی طور پر نفرت پھیل چکی ہے آگ لگی ہوئی ہے بیس کروڑ مسلمان کا مستقبل داؤ پر ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو کیا پاکستان اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ کیا ہوگا پھر تو یہ بڑی خطرناک سیچوئشن ہے پاکستان has already diplomatic ownership ہے گیا ہے سب جگہ بات کر رہے ہیں even ٹرمپ نے آکے جو بات کی سالسی کی بات کی لیکن اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی ہے لیکن پاکستان کو بہت strong step ڈینے کی ابھی بھی ضرورت ہے ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم capable ہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کرے پرمیز پاکستان نے بہت اچھا کیس دنیا میں پیش کیا یونیٹی نیشن نے پیش کیا ہر اچھے فورم بھی کیا لیکن فورن آف پیس اگر ساتھ اس کو گیر اپ کرے تو اور بہتر ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ پاکستان کو یہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ چارہ کے مسلمان ہجرت کریں نانٹین فورٹی سیون کی طرح اور پاکستان میں اور اس طرح یہ کشمیر سے کشمیروں کو نکالنا چاہتا ہے تاکہ ٹوٹل بھارت کو ان کو بیسیکلی بڑا کمپلیکس ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہندوستان میں جو بھی باہر سے آیا ہے یہ انگریز ہے انہوں نے قبضہ کر لیا پھر مغلز ہے انہوں نے قبضہ کر لیا یہ ہیں انفیریڈی کمپلیکس میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہیں دوبارہ بھی مسلمان نہ کھڑے ہو جائیں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائیں لیکن ایسے نہیں ہوتا ان کی فوج انٹرینڈ ہے انپروفیشنل ہے یہ ان کے پچھتے چالیس سال سے ان کو لڑائی نہیں لڑی ہے پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی ہماری لڑاکہ فوج ہے تو ان کو یہ اگر سوویت یونین اتنی بڑی فوجی قوت کے باوجود اگر پندرہ ریاستوں میں تقریم ہو سکتا ہے تو آئی کن سی در رائٹنگ آن در وال کے انڈیا کے ہی تکرے ٹوٹنے والے ہونے والے ہیں آپ کے مسلمان ہیں کشمیری ہیں پھر خالستان ہیں پھر باقی دوسرے جو ہیں نورٹ ایسرن سٹیٹس ہیں سب تیار بیٹھیں اور ہر ایک کو فکر ہے کہ آج مسلمان ہیں تو کل ہماری باری ہے نریندر موڈی کی جو پولیسی ہے بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ مانورٹیز پر ظلم کیا جا رہا ہے چن چن کر مسلمانوں کو کلمہ گو لوگوں کو مارا جا رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں بات اور سیاست دان موڈی کی پولیسی یا کوئی بھی دیش اگر ہم بھارت کی بات کرنے کسی بھی ملک کی بات کریں کیا مانورٹیز کے بغیر کوئی بھی ملک مکمل ہو سکتا ہے یہ ان پر ظلم کرنے کے بعد بھارت ایسے چل سکتا ہے ماضی کے جو بڑے قائدین تھے ان کی آئیڈیالوجی جو تھی اس کے برعکس اگر موڈی اس کو ایک نئی آئیڈیالوجی پر چلانے کوشش کرے گا تو وہ ریزلٹ وہی ہوں گے جو سمجھدار لوگوں نے پہلے پرڈکٹ کر لیے تھے اور آج جس لائن پہ وہ چل رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا کا اپنی تباہی بربادی کا ایک آغاز ہو گیا ہے اور جس طرح کہ پاکستان نے ستر سال کوشش کی اپنا ایک بیانیاں دینے کی لیکن وہ شاید ہم اتنا کامیاب نہیں ہوئے جتنا اس حال کے جو یہ چار پانچ مہینے اس میں انڈیا نے وہ ہمارا موقف ثابت کرنے میں بڑی دنیا کے آنکھیں کھولیں تو میں سمجھتا ہوں پولٹیکل ورکر کے حیثیت سے کہ کسی بھی کمیونٹی کو وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی برادری ہو وہ کوئی نیشنیلٹی ہو کوئی ریلیڈنج ہو کوئی بھی ہو جب کوئی کمیونٹی ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کو سپریس کرنے کوشش کرتی ہے تو وہ اور مضبوط ہوتے ہیں اور مجھے انڈیا جو ہے وہ اس کی جو مودی ہے اس کی گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں اور دنیا میں انڈیا کا جو بیانیاں ہے وہ مرنے کی طرف جا رہا ہے اور جو پاکستان کا بیانیاں تھا انڈیا کے بارے میں اس کا ایک بیانک چہرہ جس کا جو آپ بے نکاب ہو رہے ہیں وہ بیانیاں آگے جا رہے ہیں اس میں میں آئی وڈ لائک کہ ہماری جتنی فورن پالیسی کے جتنا بھی پلئیرز ہیں پاکستان کی آرم فورسز ہیں پاکستان کی جو سیول آپ کی جو ایک لیٹسٹیپ ہے ان سب کا بڑا کردار ہے کہ یہ پچھلے سال ڈیٹھ سال میں فورن پالیسی نے انڈیا کو وہاں لائکے کھڑا کر دیا کہ وہ اب دنیا کے سامنے they stand exposed ٹھیک ٹھیک ہے جی برگیڈے محمود صاحب آپ کی طرف اب آنا چاہوں گی پہلے سوری سٹارٹ میں کنفیوئین ہو گیا مجھے لگا میں نے برگیڈے حالی صاحب آپ کا نام لیا ہے لیکن شاید میں نام لینا بھول گئی تھی اچھا برگیڈے محمود صاحب وہ ابھی بھارت کی سرزمین پہ کھڑے ہوگے کہہ رہا ہے سپر پاور کا صدر تمہیں جانا چاہوں گی کہ اس میں آپ امران خان صاحب کو کتنا کریڈٹ دیتے ہیں یا پی ٹے گارمنٹ جب سے آئی یہ سفارتی سطح پر کتنی کابشے ہیں کتنی کوششیں ہیں ہماری فورن آفیسر جو فورن منسٹر ان کا کتنا کردار ہے ہماری فورن پالیسی ان تطعم چیزوں کو کتنا کردار کریں گے آپ کیا کہیں گے کہ اگر میں نمبر کی بات کروں آپ کتنے مارکس دینا پسند کریں گے یہ بات میں نے صداقہ صاحب سے اس لیے نہیں پوچھی کہ صداقہ صاحب آپ نے میران خان صاحب کو سو میں سے سو نمبر دیں گے جی شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان بلکل صحیح جو اقدامات اٹھا رہا ہے اور پچھلے ایک سال سے جو اقدامات ان میں اٹھائے ہیں وہ بلکل صحیح جگہ پہ ہیں اور میرے خیال میں آپ نے کہا ہے کہ ان کو مارکس دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دس میں سے میں سات نمبر ضرور دوں گا اور جی تین اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ اور بھی کوشش کریں دس تک پہنچنے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کلیرلی بہت اچھا ریسپانس دیا ہے جہاں تک انڈیا کے حالات ہیں وہ یہ ہے کہ ہندو بنیادی طور پر سائیکلوجیکلی مسلمانوں سے خائف ہے اور میرے خیال میں یہ جب یہ جو ہندو طور کا جو کانچنپ جس نے لکھا ہے سورکار اس نے پہلے اپنی تمہید میں یہی لکھا ہے کہ یہ ہندو جو ہے کہیں پر دو لاکھ ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی بیس تھی ہزار مسلمان ہوں تو ان سے خائف رہتے ہیں تو انہوں نے ایک کانچنپٹ لکھا جس کے اوپر جو ہے جو ہندو طور کا کانچنپٹ ہے وہ لوگوں نے انڈیا کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا اس وقت مہاتمہ گاندی نے کہا تھا سورکار کو کہ یہ جو بکواس آپ لکھ رہے ہیں اس کو انڈیا کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا برد سمہا اس کے بعد ایک اور آئے ڈاکٹر ہیجور کیشو کیشو بلی رام ہیجور اس کو کہتے ہیں اور اس نے یہ آر ایس ایس بنائی اور پھر اس کے بعد ایک اور گوالکر آیا اور اس نے اس کو مزید کیا لیکن اصل میں وہی کانسپ تو خیر اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اس کو ووٹوں کے لیے استعمال جو ہے وہ کیا اس نے موڈی نے اور اس کے ساتھ جو امید شاہ ہے یہ دونوں اس سے پہلے شروع کیا تھا اس نے توڑا سا استعمال کیا لال کرشن کرشنا ایڈوانی نے لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نرندرہ موڈی ہے وہ ان کے چھرم جو چوم رہے تھے تو ان کے نیچے سے زمین کینسلی تو یہ وہی ایسپیکٹ ہے کہ یہ بلکل پورا اس پہ لے گیا اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا دیلی میں جو فسادات ہوئے اور جتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے لیکن وہ اس وقت ہوا جب ٹرمپ وہاں پر موجود تھا تو دنیا کی میڈیا نے اس کو اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے ایک روک سٹیٹ ہے روک سٹیٹ کیا ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل معاہدوں کی آپ پابندی نہیں کرتے دو ممالک جو بلکل سورن ممالک ہوتے ہیں وہ آپس میں وہ کرتے ہیں سملا ایگریمنٹ میں کشمیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی حیثیت کو چیز نہیں کیا جائے گا کوئی متحدہ کے قراردادوں میں سیکیورٹی کونسل کے قرارداروں میں ہیں کہ نہیں کیا جائے گا لیکن ان کو پروائی نہیں تو جب آپ بین الاقوامی معاہدات کی پروائی نہیں کرتے تو آپ ایک روک سٹیٹ بن جاتے ہیں اور میرے خیال میں آج نیویارک ٹائم میں واشنگٹن پوسٹ میں یہ تمام خبریں چپ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جو باہر ہندوز ہیں وہ بھی اپنے ملک لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہمیں اس طرح کا اس طرف ہم جا رہے ہیں میرے خیال میں یہ کافی لیٹ ہے دنیا یہ جو کانسپٹ سے جس کو بنیاد پریسی کہتے ہیں اس میں سے ہوتے ہوئے کافی ملک خراب ہوئے ہیں اور وہ گزر چکے ہیں